جی کون جی اسلام علیکم حضرت علیکم سلام کیا میری بات سرکار سید محمد حسینی میں ایسے ہو رہی ہے حضرت ہاں میں بول رہا ہوں حضور ایک بات پوچھنی تھی آپ سے جی فرمائیے ابھی جو بیس تاریخ کو حضور سرکار تاج و شریعہ کا جو وصال ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ بریری شیپ میں کرونوں کا مجمعہ لگا ہوا ہے اس موقع پر آپ حضور تاج و شریعہ کے ساتھ رہے ہیں وقت گلارہ ہے آپ نے ان کی سکتیت کیا تھی سرکار تاج و شریعہ کی اس بارے میں کچھ بتائیں گے حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ڈاکٹر منصور صاحب یہ تو ظاہری طور پر نصف کے اعتبار سے سبھی ساری دنیا جانتی ہے کہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے پڑک ہوتے تھے حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب جو آلہ حضرت کے بڑے شہزادے تھے وہ ان کے پوتے تھے اور حضرت ابراہیم رضا خان صاحب مفسر آزمہند رحمت اللہ علیہ کے شہزادے تھے یہ تو جانتی ہے ساری دنیا جیزا لیکن اب اصل بات پر میں آتا ہوں حضرت تاج الشریعہ مفتی اخفر رضا خان صاحب قادری رضی برکاتی اظہری رحمت اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے مجدد تھے مجدد جو اللہ قطب کا مانا قطب کی تشریع میں کروں تاچہ مانا سمجھ دائے قطب کہتے ہیں چککی جو ہوتی ہے آتا پیچنے کی جیز آتا پیچنے کی چککی میں ایک دیسے کے پاس میں جو آنا خوتا ہوتا ہے جیز اچھا خوتے کے اوپر اوپر کا پاس رکھا جاتا ہے جیز اور اُس پر آناج ڈالا جاتا ہے جیز اور چککی جو آنا گھومائی جاتی ہے جی تو آنا جوانا پیستا ہے پیستا آتا بند کر نیسے آتا ہے جی تو قطب کا معنی چکھی کا خوٹا جی اچھا اولیاء کرام میں ایک طرح ہے مقرب اولیاء کرام میں ان کو قطب کہا جاتا ہے جی قطب کیوں کہا جاتا ہے اس کی تشریف سن لیجے کہ نیچے کا پار جو ہوتا ہے جی وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے جی اور اوپر کا پاٹ اس پر رکھا جاتا ہے جی اور آنا جاتا ہے تو آتا بن کر وہ نکلتا ہے اسی طرح سے قطب اولیاء کرام میں قطب جی وہ جس طرح سے چکھی کا پاٹ اپنی جگہ پر قائم ہے جی اور اوپر کا پاٹ گھومتا ہے جی اسی طرح کے اللہ کا بنی قطب الانشاد قطب جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائب رہتا ہے زمانہ اس کے گرد گھومتا ہے زمانہ اس کے گرد گھومتا ہے اپنے وقت کے شہنشاہ ہو خاص اور خاص ہو اور عوام ہو خواس ہو علیہ ہو علماء ہو اکتاب ہو اور اوتاد ہو اس قطب سے گرد گھومتے ہیں یہ معنی آپ کے سمجھ میں آگیا ہے کہ قطب کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ دیں یہ بات اگر ہی صاحب کو دیکھیں حضرت تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں زندگی میں ہم نے دیکھا بہت میں خریب رہا ہوں اور حضرت نے مجھ سے بہت محبت کیا ہے پیار کیا ہے سہا آئے میں نے دیکھا ہے جہاں بھی حضرت تاج شریعہ جاتے تھے مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی مخلوق آئیتی ہی رومتی تھی آپ کے جرد جس طرح سے چکی کا اوپر کا پاندھ ہوتا ہے جی حضرت اور آج وہ دنیا میں نہیں رہے آپ دنیا سے چشیف لے گئے اب ہم دیکھ رہے ہیں بنیلی شریف میں یہ قطب ہے اور یہ قطب ہے اور سارا مخلوق اس کے جرد گھوم رہی ہے جی حضرت اور یہی حال مفتی آزم ہن کا بھی تھا رحمت اللہ لے حضرت مفتی آزم ہن کا بھی تھا میں اپنے وجدانی طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں آفیدت کی دنیا پر میں نہیں کہہ رہا ہوں حقائق کی دنیا پر میں کہہ رہا ہوں حضرت مفتی آزم ہن رحمت اللہ لے بھی اپنے وقت سے مجدد تھے اور ان کے نوازے حضرت تاجش شریعہ رحمت اللہ لے بھی آج وہ پردہ فرما چکے ہیں لیکن اپنے وقت سے مجدد تھے اور زمانہ ان کے ارد گھوم رہا آپ دیکھ لیے ہیں مخلوق خدا کامل کی تعداد میں ان کے ارد گھوم رہی ہے اور یہی سب سے بڑی علامت سب سے بڑی نشانی سے یہی ہے قطب کی کہ زمانہ ان کے ارد گھوم رہا ہے مخلوق ان کے ارد گھوم رہی ہے اس حیثیت سے ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً حضرت تاجش شریعہ رحمت اللہ لے اپنے وقت کے مجدد تھے اور یہ تو جہانا میں نے اسلام کے لیے سمجھ میں آنے کے لیے میں نے یہ باتیں کہی ہیں لیکن علوی حقائق بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو حضور تاجش شریعہ رحمت اللہ لے اپنے وقت کے مجدد نظر آتے ہیں اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے رہنے سہنے کہ دنیا پر اگر دیکھا جائے تو حضور تاجش شریعہ اپنے وقت کے مجدد نظر آتے ہیں قدب الرشاد نظر آتے ہیں بہتوں کو نوازہ ہے انہوں نے بہتوں کو نوازہ ہے پتہ نہیں نہ جانے زمانے میں کتنوں کو نوازہ ہے حالت تو یہ ہے اگر تنہا تاجش شریعہ رحمت اللہ لے کسی مقام پر پہنچ جائیں تو وہاں مجمع ایک ہٹا ہو جاتا ہے ایک مرتبہ کا ذکر میں کروں میں حضور تاجش شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ساتھ گوندیا ایک شہر ہے ناکسور کے پاس گوندیا ہم جانے کے تو اچانک راستے میں ڈالی خرام ہو گئی حضرت جانہ بہت کوشش کیا ڈریور نے اور دوسرے جو اسے بیٹھے سے لوگوں نے ٹھیک کرنے کی لیکن ڈالی نہیں ٹھیک ہوئی تو حضرت تاجش شریعہ جلال میں آگئے اور اب میں نہیں رکھتا یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اب میں نہیں رکھتا یہاں پر اب میں پائدہ نہیں جاتا ہوں گوندیا گوندیا خریب تھا بہت خریب تھا گوندیا ایسے مقام پر گاڑی فیل ہو گئی اب میں پائدہ نہیں گوندیا جاتا تھوڑی ہی دور چلے سے ہوں گے لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اکیلے تاج شریعہ آگے بڑھ رہے ہیں اکیلے ہیں اور میں دیکھتا رہے گا اور یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے اتنے جمع ہو گئے اتنے جمع ہو گئے اتنے جمع ہو گئے ذوانہ دیکھتا رہے گیا تاج شریعہ جمع تاج شریعہ کے گھر لوگ جمع ہو گئے اور میں حیرت میں رہے گا یہ عزت اس اللہ کے بندے کو پہچان کرانے کرانے کے لئے کون سی مخلوق آ گئی یہاں سارا مجموع یہاں جمع ہو گیا اتنے میں ایک سا لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تاج شریعہ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو گاڑیاں ایک ایک نہیں دو دو نے تین تین چار چار گاڑیاں جمع ہو گئی اور حضرت گاڑی میں سوار ہو کر ہم سب جنگوں دیا چلے اب بتائیے کہ اکیلے چلے تھے تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ زمانہ زمانے نے دیکھا آپ نے جرد کسی بندے خدا کے جرد مخلوق کا جواہ ہونا یہی قدل ارشاد ہمیں کی دنیا میں سب سے بڑی دلیل ہے اور علمی حیثے سے الگ دیکھا جائے گا آمنی حیثے سے الگ دیکھا جائے گا عرفانی حیثے سے الگ دیکھا جائے گا اور ان سب چیزوں میں حضرت تاج شریعہ منفرد نظر آتے ہیں اپنے وقت کے مجدد اور قدل ارشاد نظر آتے ہیں میرا وزدان یہ کہتا ہے وزدان ہی نہیں حقیقت ہی کہتی ہے تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے مجدد تھے قدل ارشاد تھے میرے اس پیغام کو زمانے میں پھیلا دیجئے میرے اس پیغام کو بریلی شریعہ پہ جتنے بھی لوگ آیا ہے اور میرا پیغام پھیلا دیجئے اور یقیمن دنیا کہے گی تاج شریعہ اپنے وقت کے مجدد تھے جتنا ہی مجھے پیغام دینا تھا دکٹر منصور صاحب بریلی شریعہ پہ مجمع ہے میرا یہ پیغام مجمع میں سنانے کے لئے اضباب پیدا کر دیجئے اور میرا یہ جو حقیقت بھارا اعلان ہے اور بریلی شریعہ پہ مجمع سن لے اتنا انتظام کر دیجئے شکریہ حضرت جی شکریہ حضرت جوزا